اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینلنگ میں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی بیڈی میں ہم لوگ کریں گے ایڈیوکیشن 411 ٹیچنگ آف انگلیش فال 2024 اسائیمنٹ نمبر 1 اس کی ٹوٹل مارکس آپ کے 15 ہے تو یہ انسٹرکشن وغیرہ لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنی اسائیمنٹ سبمیٹ کرنی ہے اور باقی سارا کچھ پر اگر فائل خراب بھی ہوگی تو آپ کی اسائیمنٹ سبمیٹ نہیں ہوگی تو کوسٹن جو مارے پاس ہے وہ ہے تدریسی مواد کے انتخاب کیوں ضروری ہے بطور مغلم آپ تدریسی مواد متخب کرتے ہو کون سے اصول مدنظر رکھتے ہیں پانچ اصولوں کی وضاعت کریں اور مثالیں پیش کریں کہ جو انسہ آپ کو پڑھنے کے لیے میٹیریل دیا جاتا ہے اس کے انتخاب کرنا کیوں ضروری ہوتی ہے کیوں ضروری ہوتا ہے ایک ٹیچر کے طور پر آپ کون سا مواد منتخب کریں گے اور کون سے اصولوں کو اپنے مدنظر رکھیں گے ان پانچ اصولوں کو وضاعت کریں اور اس کو مثال لیں اس کو ایکسپلین کریں تو یہ میں نے سلوشن لکھا ہے اس سوال میں استاذہ سے پوچھا گیا ہے کہ وہ تدریسی مواد کے انتخاب اور وقت کی مناسبت سے اس کا استعمال کے بارے میں اپنے اصول اور طریقے کار کو بیان کریں اس کے علاوہ ہر جواب کی زبان گرامر اور حفاظ کی درستی کا بھی خاص خیار رکھا جائے کہ جو تدریسی مواد ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اصول بھی ہونے چاہیے طریقے کار بھی ہونے چاہیے اور جو ان سے زبان گرامر ہوتی ہے اس کی درستگی ہوتی ہے اس کا بھی خیار رکھنا چاہیے اس سوال کا مقصد یہ جاننا ہے کہ استادہ کے اس طرح سے اپنے طلبہ کی تعلیمات تعلیمی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے مناسب تدریسی مواد کے انتخاب اور استعمال کرتے ہیں ساتھ ہی استاد کے تدریسی اصول طریقے کار اور استادہ کی اپنی تدریسی حقمت عملی کو سمجھنا ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو طلبہ کی ضروریات ہوتی ہیں اس کے مدنظر رکھتے ہوئے آپ میٹریرل کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے طریقہ کار استادہ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اصول ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنے کے مدد ملتی ہے تو جو فرسٹ ہے وہ ہے تدریسی اصولوں کی وزات استادہ کو اپنے تدریسی اصولوں اور طریقہ کار کو وضع کرنا ہوگا جیسے کہ تدریسی مواد کے انتخاب میں کس طرح کے اصول مند نظر رکھے جاتے ہیں سیکنڈ ہمارے پاس مثالوں کے ذریعے وزات مثالوں کے ذریعے سمجھانا ہوگا کہ کیسے مقصود موضوعات کے لیے تدریسی مواد کے انتخاب کیا جاتا ہے اور اس کے استعمال کے بہترین وقت کون سے ہوتا ہے تھرڈ ہمارے پاس گرامر زبان اور درستگی جواب میں زبان گرامر اور الفاظ کی درستگی کو بروقت برقرار رکھتے ہوئے معلومات کو ترطیب سے پیش کرنا ہوگا فورتھ ہمارے پاس مقتصر اور جامعہ تحریر مقتصر اور جامعہ انداز میں تدریسی مواد کے انتخاب اور استعمال کا طریقہ کیار بیان کرنا ہے تاکہ کاری کے لیے حسانی سے سمجھا جائے سمجھ میں آئے پھر تمہارے پاس تدریسی مواد کے انتخاب کی اہمیت جواب میں یہ بھی بتانا ہوگا کہ تدریسی مواد کا درست انتخاب کیوں ضروری ہے اور یہ کس طرح طلبہ کو سیکھنے کی صلاحیت اور بہتر بنا سکتا ہے تو یہ تھی آپ کے اسائیمنٹ آپ نے اگر ہمارا وارسہ آپ کا چینل جوائن کرنا ہے تو ڈسکریپشن میں لنک کا در سے جوائن کر لیں تمام وی یو کی اپ ڈیٹس نیوز وغیرہ ادھر آپ کو ملیں گی یہ تھی آپ کے اسائیمنٹ اسائیمنٹ اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ